اسلام علیکم ہمارے چینل میڈیکل پوائنٹ میں خوش آمدیز دس از ڈاکٹر میسیس سعید جی تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے خاندانی منصوبہ بندی میں ایک طریقہ ہے چھلا جسے کہتے ہیں آئیو سی ڈی یعنی کہ انٹرائیوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائز جی تو یہ جو ہے وانٹیو سری فور فائف کیٹیگری میں آتا ہے یعنی کہ تین سال کے لیے کھاتا ہے اس کے اندر کوپر کی مقدار کچھ کم ہوتی ہے ایک پانچ سال کے لیے آتا ہے ایک اور پانچ سال کے لیے آتا ہے ایک دس سال کے لیے آتا ہے اور دوسرا بھی دس سال کے لیے آتا ہے یعنی کہ اس میں ایک ہرمونل بھی ہوتا ہے اچھا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماہ بھی اسے رکھوا سکتی ہیں اور اچھا چھلا عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے یعنی کہ یوٹرس میں رکھا جاتا ہے چھلہ آئیو سیڈی تین پانچ یا دس سال کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے فائدے ہیں کہ دودھ بلانے والی ماہ بھی اسے رکھوا سکتی ہیں چھلہ آئیو سیڈی نکالنے پر عورت دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اس کے منفی اثرات بہت کم ہوتے ہیں اور سب سے لاس پوائنٹ ہے اس کا فائدہ کہ جنسی تعلقات یعنی کہ سیکچول انٹرکوز پر کوئی اثر نہیں ہوتا زمنی اثرات یعنی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ آئیو سیڈی رکھوانے کے لیے تیبی معاینہ کروا لینا چاہیے چند ماہ تک مہاہواری میں بقائدگی کی صورت ہو سکتی ہے یعنی کہ آن ان آف کے اسپورٹنگ ہو سکتی ہے کے اٹھ کے نیشلی حصے میں ہلکا درد بھی ہوتا ہے البتہ یہ صورتیال عارضی ہوتی ہے یعنی کہ تین سے چار مہینے میں کور ہو جاتی ہے جی تو ناظرین ہماری ویڈی آپ کو کیسی لگی ہے آپ یہ دے سکتے ہیں پیچھے ہمارے پاس جو ہیں وہ فیملی پیننگ کی اور بھی چیزیں ہیں تین ماہ کا انجیکشن ہے ایمرجنسی